بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دوست سلمان حیدر امید کرتا ہوں کہ پروردگار نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوگا تین اہم ترین پیش رکھتے ہیں جس سے متعلق میں نے آپ کو آگاہ کرنا ہے افغانستان کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے جو انٹرویو دیا ہے اس سلسلے میں اس انٹرویو کے اہم مندرجات کیا تھے اور ہاں دراصل یہ اینکر کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آیا تھا اس کو بھیجا کس نے تھا اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی کہ آج حجتیں تمام ہونے جاری ہیں کہ اس سے پہلے کس کی کال آنی تھی جس کی بنا پر یہ شخص انٹرویو لینے کے لیے پاکستان کے اندر موجود تھا یہ چیز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے امران خان نے پاکستان کا سر فقر سے بلند کیا ماضی کے سارے داکھ کے سرد ہوئے صرف ایک انٹرویو میں جو ہونا کل آنے آ رہے لیکن اس کی کچھ منٹس ضرور شیئر ہوئے ہیں اس سے متعلق میں نے آپ کو بتانا دوسری سب سے بڑی اہم چیز جو میں نے آپ سے ڈسکس کرنی ہے آلہ ستہی وفت تیار ہو گیا جی آلہ ترین ستہی وفت تیار ہو گیا جی آفغانستان حکومت کا جو دوہا میں طالبان سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں اس ملاقات کے مندرجات کیا ہوں گے وہ میں نے آپ کو بتانا اور کتنا آلہ ستہی وفت ہے جو بلاخر وہی بات نا جو میں اتنے دنوں سے کہہ رہا تھا کہ جگہ جگہ چالیس اس وقت ڈسٹرک ہے پرسوں تک اسی ڈسٹرک کے اندر ہو رہی تھی ابھی جب میں آپ سے بات کرتے ہیں اس وقت چالیس ڈسٹرک میں گولی چل رہی ہے فائرنگ ہو رہی ہے اسلحہ چل رہا ہے ایک دوسرے کے طالبان افغان فورسز افغان فورسز طالبان کو جام بھاگ کیا جا رہے ہیں اس موقع پر پھر چھے رکنی اہم ترین آلہ ستہی ٹیم جو ہے وہ دوہا کے لیے روانہ ہونے کی تیاری کری اور بدھ کو طالبان کے ساتھ ان کی ملاقات ہے قطر میں دوہا میں قطر کے شہر دوہا میں ان کی ملاقات ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کہنی حالیہ گزشتہ بارہ گھنٹوں کے اندر طالبان اور افغان فورسز کے درمیان کہاں کہاں جنگ ہوئی اور کون کون سے علاقے ہیں جن کو طالبان نے فتح کیا ہے کون کون سے ایسے ڈسٹرک ہیں ان کی ڈیٹیلز بھی آپ کو بتانی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو افغانستان کے حوالے سے بتا دوں کہ افغانستان کا جو آلہ ستہی وفد دینا وہ جارہا جی آلہ ستہی وفد کا متعلق میں آپ کو بتا دوں جو چھے افراد پر مشتمل ہوگا بدھ کے روز ان کی افغان طالبان کی قیادت کے ساتھ دوہا کے در ملاقات ہے جو مدد شیئر ہونے ہیں جس کو ڈسکس کرنا ہے اس گروپ کے عراقین کے نام سن کے آپ کو انتاظہ ہو جائے گا کہ معاملہ پھس کے در گیا ہوا ہے اس میں جی مفامتی کونسل کے سربراہ ہیں جی افغان مفامتی کونسل کے عبداللہ عبداللہ وہ اس شیئر اکنی وفد کو لیڈ کر رہے ہیں کن سے ملاقات کے لیے اس کے علاوہ سابق صدر حامد کرزئی سابق صدر حامد کرزئی صاحب اس گروپ کے ممبر ہیں جی اس کے علاوہ محمد یونس قانونی سابق نائب صدر ہیں محمد یونس قانونی سابق نائب صدر ہیں محمد کریم خلیل سابق نائب صدر ہیں پانچ ہو گئے اور آخر میں بابر فروق ہیں یہ بیسیکلی بابر فروق ہیں یہ ڈپٹی کہہ لیں کہ مفامتی کانسل کے سربراہ ہیں ڈپٹی سربراہ ہیں مفامتی کانسل کے اور ساست اشرف غنی کے ایڈوائزر ہیں اکرام پپل وک یہ بھی ساتھ ہوں گے یعنی اشرف غنی کی ریپریزنٹیشن بھی ادھر ہے یہ افغان سیاسی حلقے لیے گفتگو کرنا جا رہے ہیں یہ کرنا جا رہے ہیں کہ کس طرح طالبان کو روکا جائے سکے الیکشن کے اوپر امادہ کیا جا سکے اور کس طرح افغان کی جو مجلس سے شورا ہے جس کو لویا جرگا کہتا ہے کہ اس کے اندر طالبان کی ریپریزنٹیشن رکھے افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے کنسنسس ڈیولپ کیا جائے یوں علاقوں میں اسلحے کے زور کے اوپر قبضے نہ ہوں یوں کابل کے قریب آنے والی باتیں نہ ہوں یوں نوے ڈسٹرکٹ پر جس وقت میں آپ سے بات کروں آپ تو بان میں ہوگئے نائنٹی ٹو ڈسٹرکٹس کے اوپر طالبان کی حکومت ہو چکی ہے ان کا قبضہ ہو چکا ہے نہیں یہ بات ٹیبل ٹاک پر لے کے آنی ہے یہ کس طرح گفتگو کرنی ہے اس موقع پر یہ چھے رکلی وفت دوہا میں جا رہا ہے بدھ کو ان کی ملاقات ہے بہت ہی سینسٹیف ٹائم ہے ایسے موقع پر جب پاکستان کی جانے سے کی گئی کوششوں کا جو ان کا ایڈوائزر سیکیورٹی ایڈوائزر جس طرح کی بکواس کر رہا ہے نا میں حیران ہوں کہ یہ کس طرح منڈیر جڑے گی آپ کا بیس پارڈ آپ کا دوست آپ کے ملک کے اندر امن رکھنے والا ملک پاکستان اس کی کوشش کرنے والا پاکستان آپ اس کو دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں صرف انڈیا کو خوش کرنے کے لیے اس موقع پر یہ ملاقات بہت زیادہ عام ہیں تو بدھ کو یہ ملاقات ہے جمعات تک اس کے منٹس بھی آپ کے سامنے شیئر ہو جائیں گے یہ بات ہونی ٹیبل کے اوپر ہے یہ دو چیزیں ایک چیز میں آپ کو ڈسکس کریں دوسری حالیہ چوبیس گھنٹوں میں بلکہ بارہ گھنٹوں کے اندر تالبان کی فتوحات سے متعلق بتا دوں ہونے والے نقصان سے متعلق میں آپ کو آگاہ کر دوں فریش اپ ڈیٹز یہ ہیں کہ کل اٹھاسی ڈسٹرک میں جنگ ہو رہی تھی جس میں چالیس اس وقت ایکٹیو ہیں شمالی افغانستان کا پروونس ہے جاز جان جان جے اے ڈیو زیڈ جے اے ان جاز جان یہاں بارہ گھنٹے سے لڑائی جا رہی ہے بھاری نقصان ہوا ہے افغان فورسز کو اس جگہ پر اور اس پر نقصان پر میں آپ کو بتا دوں کہ سرکاری سطح پر تالبان نے اپنے قبضے کا اعلان کیا سرکاری سطح پر اس قبضے کا اعلان ہو بھی گیا ہے کہ تالبان نے شمالی افغانستان میں جاز جان پروونس کے اوپر قبضہ کر چکا ہے اور اس کا جو ڈسٹرک ہے مردیان ڈسٹرک اس کے اوپر قبضہ ہے ہفتے کی صبح ادھر ہونے والے نقصان سے متعلق بتا دوں کہ سولہ افغان فوجی بھاک ہوئے ہیں جبکہ چودہ نے اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا ہے اصلے کی بہت بڑی کھیپ کے ساتھ فوٹیج سامنے آئی ہے جس میں افغان فورسز کا سرنڈر کرنا نظر تف اور افسوس کا مقام ہے ابھی تک افغان حکومت میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ پچھلے دو مہینے میں ہمارے ہزاروں فوجی سرنڈر ہوئے ہیں ہمارے ہزاروں فوجی طالبان نے بندی بنائے ہیں کیا کسی میں اتنی جرور تھی ان کو چھڑانے کی کوئی کوشش کی ہو کوئی ایسا کام کی ہو کہ اپنے فوجی اتنے چھڑا لیے ہوں جب مرال یہ فوج کا ہوگا تو سرنڈر ہی ہوگا پھر سرنڈر ہی ہوگا اچھا مزید مزید میں آپ کو بتاؤں فریاب پرومنس یہاں ایک بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے گل اختیار عرب افغان فوج کا ایک کمانڈر فریاب پرومنس اور کمانڈر کا نام ہے گل اختیار عرب افغان فوج کا کمانڈر ساتھیوں سمیت اس نے ہتیار ڈالی اور وجہ یہ بتایا تھی کہ پیچھے سے مدد بانگی مدد ہی نہیں ملی افغان فوج مدد کے لیے ہی نہیں آئی مزید نفری ہی نہیں بھیجی اسلحہ ہی نہیں بھیجا ہتیار ہی نہیں بھیجے گولی اور بارود ہی نہیں بھیجے تو اس نے کیا کرنا تھا سرنڈر کرنا تھا اور یہ اس نے سرنڈر کیا طالبان کے سامنے اس کے سرنڈر کرنے کی فٹیج بھی سامنے ہیں اچھا ایک اور دوسری اطلاعات ہے کوش ٹپا کی کوش ٹپا ڈسٹرک کے جی یہاں طالبان لیڈر مولوی مولوی زینت اللہ جی ہاں مولوی زینت اللہ یہ چھے افراد سمیر یہاں جا بھاک ہو گئے ہیں یہ اطلاع ہے طالبان کی جانب سے اور اب میں مین ایشو کی طرف آ جاؤ تمام افعائیں ختم ہو گئی جتنی بتائی جا رہی تھی کہ سی آئی اے کا جو چیف ہے ویلیم برس وہ پاکستان نے خوفیہ طور پر آیا اس نے آرمی چیف سے ملاقات کی اس نے سیکیورٹی داروں سے بات کی اس نے پرائیم ایسٹر سے ملنے کی بات کی پرائیم ایسٹر نے نہیں ملا لیکن ابھی بھی امید باقی ہے اس کے علاوہ ٹرکی کی میٹنگز پاکستان کے وزیر خارجہ کی جانب سے یہ بھی کہتا ہے کہ شاید شاید کچھ ہو جائے ہم انٹرنیشنل جریدے بھی کہتے ہیں کہ پاکستان ہی واحد راستہ جو لائف لائن امریکہ کو یا نیٹو فورسز کو دے سکتا ہے اپنے اڈوں کے حوالے سے لیکن ساتھ ساتھ جیک سویلین وائٹ ہاؤس کا جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے اس نے بھی یہ بولا کہ پاکستان سے امید ہے کہ شاید ان کو امریکی فورسز کو کوئی اڈہ دے دیں لیکن لائیڈ آسٹن ڈیفنس سیکٹری اس نے بھی گفتگو کی پاکستان نے کہا نو مور پاکستان نے کہا نو مور لیکن ابھی تک نہ مختلف سوشل میڈیا کی اکاؤنٹس میں ہمیں بار ڈسکس ہو رہی تھی کہ پرائم میسٹر پاکستان کو ایک خاص فون کا انتظار ہے یعنی فون سے مراد ہے جو بائیڈن کے فون کا انتظار ہے کہ جس کو وہ کہہ سکیں کہ جناب میں نے اب پاکستان کا کوئی اڈہ نہیں دینا یہ کیا فلمی ڈائلاؤگ تھے باقاعدہ طور پر پاکستان کے پرائم میسٹر نے شاہ محمود قریشی کے ہاتھوں یہ تمام سٹیٹمنٹس دلوا رہے تھے پاکستان کی اوفیشل پالیسی سرکاری سٹیٹمنٹ دلوا رہے تھے ہاں ابھی تک کسی انٹرنیشنل میڈیا میں سے کسی نئے سوال نہیں کیا تھا تو وزیراعظم پاکستان عمران خان کو میرا سلام ہے پاکستان کی ہر غیرت مند شخص کا سلام ہے جنہوں نے بلکہ پورے پاکستان میں ایک شخص بھی شاید ایسا نہ ہوگا جو یہ چاہتا ہوگا کہ امریکہ کو فوجی اڈہ یا سی ایئی کو کوئی فوجی اڈہ دیا جائے کیونکہ ماضی میں جتنی سبکی اور جانی نقصان ہم نے برداشت کیا ہے نا وزیراعظم پاکستان نے تمام داغد ہو دیئے انہوں نے اپنی الیکشن کمپین کا وہ جملہ پورا کیا ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین دنیا میں کسی بھی ملک کی پروکسی کے علاوہ حالے سے استعمال نہیں ہونے دے گا وہ شروع سے ہی امریکی جنگ کہتے تھے اس کو جو پاکستان پر مسلط کی گئی افغانستان کے حالے سے لیکن بدقسمتی سے دوہزار کی دہائی میں ہمارے سابق صدر نے اڈے فوجی اڈے دیئے فوجی اڈے دینے کے بعد ان کا لوجک یہ تھا کہ اگر ہم نہ دیتے تو انڈیا دیتے لیکن خیر جو کچھ پیل نقصان پاکستان کا ہوا ستر ہزار کے قریب سیویلین پاکستان کے اندر شہید ہوئے اور پھر فوجی اللہ اکبر پچازار فوجی شہید ہوئے اس ساری جنگ کے دوران یہ کوئی عام بات نہیں تھی یہ ایک دہائی کی بات نہیں میں آپ کو بائیس سال کی بات کر رہا ہوں تقریباً یہ اخلاق سے اوپر پاکستانی زندگیوں کا نقصان ہوا صرف ان فوجی اڈے کو دینے کی وجہ سے جب ڈران اڑ کے ادھر افغانستان کی سرزمین پر طالبان پر حملہ کرے گا تو بدلے میں کہاں ریاکشن آئے گا تو امریکہ جا کے ریاکشن دیں گے وہ پاکستان میں ہی دے رہے تھے جس کے مطلعے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کی جو پالیسی سی نا وہ بہت زیادہ کلیر تھی انہیں کہا ایسا نہیں ہوگا اور اب امریکہ کی ایک نیوز جنسی ایچ بیو اس کے انکر نے انٹرویو لیا اور یہ پوری پلاننگ کے ساتھ ہوا ہے ایسے نہیں ہوا ہے پوری پلاننگ کے ساتھ ہو کہ جو بائیڈن کی کال سے پہلے میڈیا ظاہر پہلے پاور فول تھا ہے تم جا کے پوچھ کے آجو کیونکہ اس سوالے سے عمران ڈریکٹ کچھ نہیں بول رہے تھے اور وہ پوچھ لیا اور جو باڈی لینگویج دی ہے خان صاحب نے ریلی اپریشیٹنگ دنیا میں کاؤنٹی باڈی لینگویج کرتی ہے فیشل ایکسپریشن باڈی لینگویج یہ بڑی میٹر کرتی ہیں ابھی جو بائیڈن کی اور اس کی ملاقات ہوئی ہے پیوٹن کی جو بائیڈن کی کتنی لیدے ہو رہی ہے کہ باڈی لینگویج اتنی ہلکی تھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر رہے تھے جان بوجھ کے پلیز والی سمائل دی جارہی تھی تاکہ کیمرے کی آنکھ دیکھ لیں پوری دنیا نوڈ کر رہی تھی اس بات کو تو آپ کو یہ سمجھ آئی اور اس انٹرویو میں وزیدن پاکستان نے جس طرح انکار کیا انہوں نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انہوں نے کہا سی آئیے کو کوئی بھی اڈہ دینے سے میں انکار کرتا ہوں انہوں نے کہا ایبسلوٹلی ورڈ ہے ایبسلوٹلی نوٹ الاؤ سی آئیے کہ پاکستان کوئی اڈہ دے رہے اور کیا کتنا جیسے بہت آسان سجملہ تھا کوئی کنفیورن نہیں تھی کہ میں سوچ لوں میں سمجھ لوں میں سینکشنز کی متعلق سوچ لوں میں امریکہ کی ریاکشن کے متعلق سوچ لوں انہوں نے کہا ایبسلوٹلی نوٹ یہ ہو ہی نہیں سکتا یوں کیا کہ انہوں نے پاکستانیوں کی عزت مزید بڑھائی پوری دنیا میں جس طرح لیا جا رہا ہے امراند خان کے جملے کو مزہ آ گیا سیرہ ٹھوک کے کہتا پھر پاکستانی ہونے پر فخر ہو رہا ہے مزہ آ رہا ہے کہ یہ ہے وہ پاکستان جس نے پردیس کھائٹ اس کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ ان جملوں نے ماضی میں ان جملوں کے ناستعمال انہوں نے ماضی میں کتنا نقصان پہچا ہے تو یہ تھی ویڈیو جو میں نے آپ کو بتانی تھی کومنٹس میں مجھے ضرور آگا کیجئے گا دل کرے تو چینل سبسکرائب کر دیں بل آئیکن دبا دیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد